ہلو جنٹلمنٹ دس ایس موہن آج میں سیئر کرنے والے ہوں دی میریکل صورت دی اور مائن بوک سمرے یعنی کہ آپ کے مند کے چمتکار چاہے آپ ایک بری عادت پر بھی جائے پرابت کرنا چاہتے ہیں یا ادھیک سفل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے پریوار میں سامنجس سے اشتھاپیت کرنا چاہتے ہیں یا ایسے لکشہ پرابت کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے ابھی تک پرابت نہ کیا ہو تو دی میریکل صورت مائن بوک آپ کی مدد کرنے والی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں آپ کا مند کیسے کام کرتا ہے انسان کا مند تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے دو الگ الگ پہلو یا کام ہوتے ہیں دونوں میں سے پرتیک مند سوستندرے روپ سے کام کرنے میں سکشم ہوتا ہے اور مل کر کام کرنے میں بھی ایک مند کو ہم چیتن مند کہتے ہیں کیونکہ وہ بہاری چیزوں کو سروکار رکھتا ہے دوسرے کو ہم اوچیتن مند کہتے ہیں اوچیتن مند صحیح انوگامی ہوتا ہے وہ چیتن مند کے سوزاؤں سے نیانتریت ہوتا ہے آپ کا اوچیتن مند ہمیشہ سوزاؤں سے پریریت ہوتا ہے اسے سوزاؤں سے نیانتریت کیا جاتا ہے ہمیں یہ پہچانا چاہیے کہ اوچیتن مند سارے سوزاؤں کو سوکار کرتا ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی ترک و ترک نہیں کرتا ہے لیکن آپ کی اچھائیں پوری کرتا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب ان ویچاروں کی وجہ سے ہوا جن کی صاحب آپ نے اپنے بسواش دورہ افچیتن من پر چھوڑی ہے افچیتن من آپ کے بسواش اور دلدنی شائیوں کو بینا کچھ بولے سویکار کر لیتا ہے افچیتن من مٹی کترہ ہوتا ہے آپ اس میں جو بھی بیچ ڈالیں گے وہ اسے سویکار کر لیگا چاہے بیچ اچھا ہو یا برا ہو یاد رکھیں آپ جس بھی چیز کو سس مانتے ہیں اور جس میں بسواش کرتے ہیں اس سے آپ کا افچیتن من سویکار کر لیگا اور کسی پرستی انوبہ یا گھٹنا کی روح میں آپ کے جیوڑ میں لے آئے گا بیچار بھاؤنا کے جریعے افچیتن من تک پہنچ جاتے ہیں جس میں بیچار میں بھاؤنا بھر دی جاتی ہے یا جس میں بیچار کو سس کے روح میں محسوس کیا جاتے ہیں اس سے آپ کا افچیتن من سویکار کر لیتا ہے مثال کے طور پر یاد یہ آپ افچیتن من چاہتے ہیں تو سان تو ہو جائیے تناورہید ہو جائیے آرام سے سانس لیں اپنے دھیان کو گتی ہین کر لیں اپنے افچیتن من میں افچیتن من میں افچار کے سکتی کے بارے میں سوچیں اور دریرتا پروہ کہیں کہ آپ کے سریر کے انگ کا اسی سمائے افچیتن من کا ہو رہا ہے اور ایسا کرتے وقت آپ کے ہرتے میں کوئی دویز یا کٹوٹا نہیں رہنی چاہیے آپ کو ہر ایک کو شما کر دینا چاہیے آپ اس افچیتن من نے دن میں تین یا چار بار دھوہرہ سکتے ہیں یاد رکھیں آپ کے افچیتن من نے سریر کو بنایا تھا اس لئے یہ اس کا افچار بھی کر سکتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے سریر کے کسی انگ یا حصے کا افچار دریٹے کتھنوں سے کرتے ہیں لیکن کچھ منٹ بعد کہتے ہیں میری حالت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا یہ مانسک نظریہ یا نکاراتمک کتھن پچھلے سکاراتمک دریٹے کتھن کو خارج کر دیتے ہیں جب آپ کسی سمشہ سے پریسان ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کئی لوگ سمشہ کے بارے میں چنتہ کرتے ہیں اس سے حالات زیادہ بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم افچیتن من پر جو چھاپ چھوڑتے ہیں وہ ہمیشہ اسی کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے